بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے کیپٹل ویو میں ہوں سید آسم رزا ناظرین آج کے پروگرام میں جس موضوع کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ہیوی ہارٹ یعنی کہ ایک غمگین محول کے اندر خاص طور پر صحفت کے حوالے سے یہ دن جو ہیں یہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے عرشت شریف جو ہمارے ساتھ ہی ایک بڑا نام صحفت کے حوالے سے تحقیقی صحفت کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے انویسٹگیٹف جرنلزم کے حوالے سے بات کی جاتی بحیثت انسان بات کی جاتی ہے تو ایک اچھا دوست ایک اچھا انسان ایک شفیق انسان اور ایک اچھا صحافی جس باپ کو بند کر دیا گیا ان کو جس انداز میں نیروبی میں شہید کیا گیا قتل کیا گیا جس کو ایک غلط فہمی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس کو میں نہیں کہہ رہا بلکہ کینیا کی اپنے جو میڈیا ہے ان کے اخبارات ہیں ان کا ٹیلیویجن ہے اس پر بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں یہ ایک ثانیہ ہے پورے پاکستان کی صحفت کے حوالے سے پورے پاکستان کی عوام کے حوالے سے جو کہ اس کو ابھی تک ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہے کیا یہ غلطی یا کوئی سازش خاص طور پر غلط فہمی کی بات کی جاری ہے نا مستیکن آئیڈنٹیٹی کی بات کی جاری ہے جس کا کوئی سر نہیں ملتا آپس میں کیونکہ گاڑیاں دونوں مختلف ہیں نمبر بلکل مختلف ہیں جبکہ وہ گاڑی اور کمپلینٹ جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی پھر اس کے بعد جس انداز میں ان کو وہاں پر مرڈر کیا گیا وہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان پھر جو حقائق بتانے کے لئے کمیشن کمیشن بنانے کی بات کی جاری ہے اس کو حقائق کون پہنچائے گا وہ کیا حقائق لائے گا کس سے پوچھے گا اور کیا باقی جو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کمیشن کی ریپورٹ نہیں آئیں اس طرح یہ ریپورٹ بھی دب جائے گی کیا صحافت پاکستان میں جرم بن چکا ہے جس کی سزا موت ہے زمین تنگ کر دی جائے گی اور یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کو میں کوٹ کروں گا جنہوں نے باقیدہ خط بھی لکھا آرمی کی طرف سے لکھا گیا مسلح فاج کی جانب سے کہ اس پی تحقیقات کے لئے کمیشن بنایا جائے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ کن حالات میں کن وجوہات کی بنا پر ان کو ملک چھوڑنا پڑا یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں تو انہی حوالوں سے بات کرنے ہیں عمران خان صاحب کا دھرنا کال ہو چکا ہے جنب اور انہوں نے بھی اپنے جو دھرنے کی کال دی اس وقت اس کا ذکر کیا لاہور سے جب انہوں نے کہا میں شروع کروں گا انہوں نے اعلان کیا اس میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی نتائج کیا ہوں گے یہ تو آنے والا ہفتہ ہی ہمیں بتا سکے گا لیکن میں مہمانوں کا تعرف کراتا چلوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں جاوید صدیق صاحب خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے استاد بھی آپ نئی محبوب صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پر اس وقت موجود ہیں سینئر انکر پرسن سینئر صحافی صحافت کی نام کا ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب موجود ہے سلام علیکم مالک صاحب سلام علیکم میں گفتگو کا آغاز شروع کرتا ہوں جاوید صدیق صاحب صحافت ایک بڑا جس سے کہہ سکتے پرسٹیجیس پیشہ آپ نے جس طرح ہم نے آپ لوگوں کو صحافت کرتے ہوئے دیکھا اور صحافی کے حوالے سے ایک رسپیکٹ ہم نے دیکھی آج اس کو جرم کیوں بنا دیا گیا اس کی سزا موت کیوں بن گئی زمین تنگ کیوں کر دی جا رہی ہے پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو کہ خطرناک ترین ملک کہلاتا ہے صحافیوں کے حوالے سے دیکھئے ہم پہلے سنتے تھے کہ کچھ ایسے ممالک ہیں جو صحافیوں کے لیے بہت خطرناک ہیں وہاں بات کرنی بہت مشکل تھی اور اگر کوئی بات کرتا تھا سچ بات کرتا تھا لکھتا تھا تو اس کو مار دیا جاتا تھا یہ کئی ملکوں کے بارے میں ہم سنتے تھے افریقہ کے ملک تھے بنانا ریپابلک جنگل لیٹن امریکن ملک ایسے تھے جن کے بارے میں سورا جاتا تھا کہ وہاں لکھنے والے کو بولنے والے کو جرت کے ساتھ بات کرنے والے کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا اس کی لاشیں ملتی ہیں تو یہ پاکستان میں بھی یہ اترا لیکن اب یہ بہت زیادہ ہو گیا اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا آ گیا میڈیا بڑا پارفل ہے الیکٹرانک میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کو وہ فورسز وہ انسٹیچویشنز وہ شخصیات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو کسی نہ کسی جرم کسی نہ کسی پاکستان کے خلاف کسی بات میں ملوث ہیں اور جب آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں ان کے خلاف لکھتے ہیں تو شور پڑ جاتا ہے اور وہ جو متاثرہ فریق ہے وہ آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک امریکن پریس ستاشر یہاں ہوتا تھا جیک میکریری اس نے کولمبیا میں ایز ای ڈپلویٹ کام کیا تھا تو مجھے وہ نائنٹیز میں بتاتا تھا کہ جب میں کولمبیا میں گیا تو ڈرگ پوشرز جو تھے ڈرگ سمگلرز وہ اس وقت پہلے تو شروع میں رشوت دے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیتے تھے بارڈر سیکیورٹی فورسز کو جنرلسٹ کو ججز کو ان سب کو لیکن جب وہ انہوں نے دیکھا کہ اور ان کا انفلوینس بڑھ گیا پیسہ ان کے پاس بے تاشا ڈرٹی منی آ گیا سمگلنگ کا تو پھر انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے جنرلسٹ کو مارا بارڈر سیکیورٹی فورسز کو مارا پھر انہوں نے ججز کو مارنا شروع کر دیا جہاں ان کے ٹرائل ہو رہے تھے تو یہ وہ کلمبیا کی سیچویشن ہے خدا نہ خواستہ ہم اس طرف نہ بڑھ رہے ہیں میرا یہ خدشہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں حالات اس سے مختلف ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں اس کو یہاں پہ روکنا پڑے گا کون روکے گا اس میں صافتی تنظیمیں شامل ہیں اس میں اور لوگ شامل ہیں اس میں جو شہری آزادیوں کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں وہ سب مل کے اس کو روک سکتے ہیں آپ نے دیکھا آسمہ جانگیر والا جو کانکلیو تھا اس میں کیا کچھ کھا گیا تو یہ پلس کو سمجھنا چاہیے پلس کو فیل کرنا چاہیے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اندر کیا لاوہ پک رہے ہیں مالک صاحب آپ نے جاویز صاحب کی بھی گفتگو سنی ارشد آپ کے بہت کلوز بھی تھے ارشد گو کہ میرا اتنا ان سے فیل کے حوالے سے قربت نہیں رہی لیکن بحیثیت انسان اور ان کے جتنے بھی کام ہم نے دیکھے اور ان کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ملتی رہی ہمیں کیا جرم تھا ان کا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس کو غلط فہمی اور تین سٹیٹمنٹس نیروبی کی پولیس کی طرف سے ایشو ہونا وہاں کے اپنے صحافی سوال اٹھا رہے ہیں یہ معاملہ بھی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو نہیں میرا جیسے حالی معاملہ فیڈ آؤٹ ہوگا کیونکہ اس میں بہت کئی پولیٹکس انبول ہو گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کی پولیٹکس انبول ہے ظاہر ہے وہ اس کو فل اس کو پرٹیکل اٹھا رہیں گے جورمنٹ کا جو لیٹس ریکشن آیا ہے وہ بھی بڑا سٹرونگ آیا ہے آج ملک احمد خان نے بڑے سوال ریز کیے کل عمرانہ سناؤلہ صاحب نے سوال ریز کی انہوں کو اعزام بھی لگا دیا عمران خان صاحب پہ اور ایر بائی کے جو مالک ہیں سلمان انہوں کا جی وہ لوگ رسپونسبل ہیں سو اب ہر کوئی بڑا سٹرونگ اس میں ریکشن آ رہا ہے آرمی کا بھی ریکشن آیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے ٹویٹس میں اور اس طرح سوشل میڈیا پہ ادھر انگلی اٹھانی شروع کر دی I think تمام پاور سرکل کیونکہ اس نے اب انوال کر دیئے گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں تو میرا نشاء ہے کہ اب یہ معاملہ دب سکتا ہے یہاں تقیمیا کے معاملات ہیں بہت سے سوالات ہیں کون لوگ کے جہاں وہ ٹھہرے وہ کس کے جاننے والے تھے کس کی ارینجمنٹ تھی بڑا عجیب سا پولیسوں کا جس میں ساری گھنیا ارشت کی سائد پہ تھی درائیور میں ریکلس بھی بچ گیا تو بہت سے سوال ہیں اور جتنی اب یہ دیکھیں کچھ مرڈر ہوتے ہیں کچھ دیولپنٹس ہوتے ہیں جو ٹائم کے ساتھ پیچھ جاتی ہیں اور دب جاتی ہیں I think یہ ایسے ایک critical moment پہ مرڈر ہوا ہے ارشت شریف کا کہ یہ بات اس طرح دب نہیں جائے گی کیونکہ اے political parties maximum اس میں سے اپنا دیکھیں گی کہ کتنا مائلز نکلتا ہے جو ریاستی ادارے ہیں ان پہ serious ان کے لیے پریشانی کی بات ہے جنکہ ان پہ بہت لوگوں نے ان پہ بھی اٹھا دی ہیں تو I think یہ کسی کے انکرس میں نہیں ہے کہ معاملہ دب جائے پھر میڈیا بزارتے خود لیکن جب ایک بہت بڑے چینل کا ہے ایک بہت بڑا انکر اس طرح مارا جائے اور normal حالات ہوتے ہیں شاید اور بات ہوتی پہلے ہی was on the run پہلے ہی وہ ملک چھوٹے گئے رہے تھے تو اس میں اتنے زیادہ اب سوال کہے ہیں اب تمام power circles پہ انگیئے اٹھ رہی ہیں کوئی گورنمنٹ پہ اٹھا رہا ہے گورنمنٹ اپوزشن پہ اٹھا رہی ہے اپوزشن جانسی ہے وہ کہتی ہے ہمیں جواب چاہیے جو سوشل میڈیا ہے وہ اسٹویشنز کے پیچھے پڑ گیا ہے تو یہ معاملہ کسی نہ کسی تو ٹور پہنچا رہا ہے اس معاملے کو I don't think کہ یہ کارپت کے لیے بالکل you can't sweep it under the کارپت مالک صاحب یہاں پر جو اس وقت ہم صحافت کو دیکھ رہے ہیں اور صحافت کے جو اس وقت رموز ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کو کسی کا spokesperson نہیں ہونا چاہیے اور صحافیوں کو کسی کے الفاظ یا کسی کے لائن کو ٹو کرنا نہیں چاہیے آپ اگری کرتے ہیں کہ اس وقت polarization ہو چکی ہے جس کے نتائج اس طرح کے بھی آ سکتے ہیں کہ جو کچھ مرشہ شریف کی صورت میں دیکھ رہے ہیں ان کا جسانیہ ہوا یہ بالکل دیکھئے صحافت اور سیاست کا بہت قیرہ تعلق ہے بڑی لائن بڑے اقرام سے سمجھ ہو سکتی ہے کیونکہ ایک ہوتی ہے جہاں خبریں دے رہے ہوتے ہیں پھر ایک ہوتا ہے جہاں کومنٹ دے رہے ہوتے ہیں جب آپ کومنٹ دیتے ہیں تو آپ پر لگ جاتا ہے کہ آپ کوئی کہتا ہے آپ اس سائد کے کہیں آپ یوکسیا بن جاتے ہیں کہیں آپ لفافہ بنات جاتا ہے کوئی آپ کو کچھ والی کہہ دیتا ہے کوئی آپ کو بوٹ پالش کرنے والا کہہ دیتا ہے کیونکہ جس کو آپ کی رائے پسند نہیں آتی وہ آپ کو کسی دوسرے ٹیمپ میں ڈال دیتا ہے تو ایک ہوتے فرق یہ رکھنا ہے جو پیئن میں اور خبر میں کتنا فرق خبر میں آپ کوئی چیز بھی نہیں کہہ سکتے جو واقعاتی طور پر یا ایویڈنشی ایج اس کی یاج تک ہے اس کے مطابق فیکٹ فیکٹ ہوتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں کو اس فیکٹ کا فرق ہم دلتے ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں ینگسٹرز بھی آتے ہیں لے آتے ہیں ان کی نہ ٹریننگ نہ پاپر ورسٹریش اور کٹھولز ہیں کہ وہ خبر اور اپینین کو کلیلی دیوارکیشن نہیں کرتے تو خبر سناتے سناتے اس میں اپنی شامل ہو جائے گی جو سننے والے کو لگتا کہ آپ میں خبر دیا ہے کہ وہ خبر نہیں ہوتی یہ بھی ایک مسئلہ ہے رئی سے تصد پوری ہو گئی ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا اسے ہر کوئی بداؤ اینی سنس او رسپونسیبیلٹی جس کا جو دل ہوتا ہے کسی وہ گالی نکال دی کسی نے کومنٹ کر دیا کھا کر کے جس مرضی بندے کو آپ اس ویب کی گھیروں میں سے مالک صاحب مالک صاحب مالک صاحب کوئی دنیا میں یہ مسئلہ ہے جی بالکل صحیح آپ نے بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا نہیں محمد صاحب بات یہ آتی ہے کہ صحافت جرم بنتی جا رہی ہے لیکن صحافت کو جرم بنانے کے ذمہ دار بھی کیا صحافی خود ہیں جو ابھی میں نے مالک صاحب سے سوال پوچھا آسن بھائی اصل میں معاملہ اس طرح ہے کہ صحافت تو کوئی جرم نہیں ہے نہ رہا ہے لیکن اب کی صورتحال اب کی صورتحال جب آپ فیک نیوز کا سہارا لیں گے جھوٹی خبریں لگائیں گے نہیں ایک عام تاثر لیا جاتا ہے کہ یہ صحافی جو ہیں یہ بدماش ہوتے ہیں شاہد یا ان کو اپنی پاور جب کوئی صحافی جو خود کلیم کرتا ہے کہ میں صحافی ہوں وہ بغیر تحقیق کرتے فیکس کے اگیز کوئی خبر فائل کرتا ہے یا اس کو سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہے اور وہ آگے وائرل در وائرل ہوتی جاتی ہے تو اس پر دیکھیں کہ صحافیوں کو کوئی لفافہ کہہ رہا ہے کوئی کیا بکواس کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے جب صحافت سٹارٹ کی تھی اس وقت جویسے دیکھ سکت ہمارے ساتھ بٹھے ہمارے بھی استادوں میں سے اور ایک تیس سال تو مجھے ہو گئے ہیں تو ان کو میرا خیال ہے فورٹی فائف یرز سے زیادہ اراؤنڈ ففٹی یرز ففٹی یرز جویس صدیق صاحب کو ہو گئے ہیں تو ہم نے تو تیس سال میں استادوں سے سیکھا اور جب بھی کوئی خبر فائل کرنے لگتے تو ایک ایک لائن کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ جو لفظ یا الفاظ اور سوشل میڈیا نے اتنا اس پیشے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے جس کی اسی فیصد خبریں جھوٹی ہوتی ہیں جھوٹ پر خبر نہیں ہے اور وہ اس طرح وائرل ہوتی ہیں کہ چند ہی منٹوں میں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سرکولیٹ ہو جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں اور لوگ فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ میں نے دیا میں نے دیا اور آپ سچ دب گرائی جاتا ہے اور کہتے ہیں جھوٹ کو اس قدر پھلاو کہ وہ جھوٹ نہ لگے کہاوت ہے نا تو آج اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا بہت سے لیکن عرشت شریف کا نیم صاحب نہیں ان فیضوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں تھا ان کا پورا ماضی جو رہے دیکھیں سپوٹلس ہے 20 سال پرانا تعلق ہے جب وہ بطور ریپورٹر ہے تو وہ میرا بڑا کوارڈینیشن رہا کہ اس وقت میں اصاف میں بطور کرائم ریپورٹر جویز صدیق صاحب اور حامد میر صاحب کے مطاعت کام کر رہا تھا اور ہمارا بڑا کوارڈینیشن تھا ڈیلی بیسس پہ اور وہ شروع سے اس بات کے بڑے شوق رکھتے تھے کہ وہ تحقیقاتی ریپورٹنگ کریں اور بہت اچھی کرتے تھے اور میں اس وقت تحقیقاتی ریپورٹنگ کر رہا تھا میرے کرائیڈیشن بہت سے رسٹوریاں اور میرا بڑا رہا بعد جب وہ چینل میں پھر ذرا کم ہو گیا اور پھر کچھ کافی عرصے سے میرا رابطہ نہیں تھا لیکن سٹارٹ میں میرا عرصے شریف صاحب سے بڑا رابطہ رہا اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور ان کے قتل کی بھرپور مضمبت بھی کرتے ہیں اور جس طرح آج ایک وزارت داخلہ نے آپ کو پتا کہ پہلے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں تین لوگ تھے اور بعد جہاں ایک کو مائنس کر کے دو لوگوں کی کمیٹی بنا دی گئی کمیٹی بنا دی گئی اور وہ ٹیم فوری طور پر کینیا اروان ہو رہی ہیں تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ترہ ترہ کی باتیں یا مفروضیں اناؤنس کرنے سے پہلے ان تحقیقات کو مکمل ہنا ضروری ہے کہ فیکس فائنڈنگ کیا ہے داؤٹس تو بہت سارے دیکھیں جو ان کے ساتھ تھا جو ڈرائیو کر کے وہاں پہ لے کے گیا کافی دنوں سے یہ وہ ادھر کام کر رہے تھے باہر نہیں نکلتے تھے دیکھیں وہ وزارت داخلہ ان کو لے جایا گیا ابھی مالک صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وزارت تاقلہ کی طرف سے باز آفتہ ایک پر ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سونے کے بڑے سمگلر جو کہ ایک نیری چینل کے مالک ایک سنڈیکیٹ کے خلاف وہاں پہ بھی سنائے کہ وہ کام کر رہے تھے جو کینیا میں انوارڈ تھا دیکھیں اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں نا کبھی وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلا کے ڈیلر سے وہ سونے کے سمگلر سے وہ جو گڑھ ہے وہ مافیا کا گڑھ ہے تو بات یہ کہ یہ ساری چیزیں تحقیق طلب ہیں یعنی کہ بغیر نہ آپ گئے ہیں نہ میں گئے ہوں نہ ہی یہ وہ ان کا اپنا میڈیا جو بول رہا ہے بلکہ ہمارے فوٹیج میں چل بھی رہے ہیں ان کے اخبارات کے اندر آ رہے ہیں ان کے میڈیا کے جو کہ وہ وقوے پہ نہیں جا سکے کیونکہ پولیس نے ان کو پرمیشن نہیں دی وہ پولیس ذرائع سے ہی اپنی سٹوریز کو ہاں رپورٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی آئینی ویٹنس ہے وہاں پہ نہ کوئی آئینی شاہد ہے نہ ہی کسی کو ابھی تک اس وقوے پہ جانے کی اجازت دی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اگر ایک جنرلسٹ یا کوئی آئینی شاہد اس وقوے پہ ہی ابھی تک نہیں گیا اچھا اس میں اب بیرونی ہاتھ اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ وہ فیک اکاؤنٹس کے ساتھ ایک چیز سٹرولنگ شروع کرتے ہیں تو ہمارے نا سمجھ دوست اس کو آگے ری ٹوئیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں عرشد شریف کی صورتحال تو ساری دنیا کے سامنے تھی جس طرح کی وہ سٹوریز لگا رہے تھے یا بریک کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کا ملک سے جانا پھر دوبئی میں جانا پھر دوبئی سے کینیا آ جانا اور میں نہیں سمجھتا کہ عرشد شریف کو اتنے اویر نہیں تھے کہ کینیا کیسا ملک ہے اور کیسا نہیں ہے دیکھنے کی بات یہ کہ کینیا وہ کس کے کہنے پر گئے اور کس کے پاس ٹھہرے ٹھیک ہے یہ بڑی اہم بات نہیں ہے اور وہیں سے آپ کو لیڈ بھی ملے گی سرکمسٹانشل جو ایویڈنسز ہیں وہ پڑی میٹر کریں اس میں آسن بھائی ایک جو پہلو ہے کہ تھرڈ پارٹی بینیفیٹس کتی سی کوئی پارٹی اس سارے ہی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے بینیفیشری تو نہیں ہے تو یہ معاملہ بھی دیکھنا ہے لیکن ساری جو باتیں ہیں وہ تحقیقاتی ٹیم کی کنکلوجن ان کی ایویڈنس کی اسی دورانی میں اسی سانیہ کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ناظرین لانگ مارچ کا اعلان اور صورتحال اسلامباد کی کہ ونس اگین انڈر سیجڈ ہم کہتے ہیں اس کو کیونکہ اسلامباد محصور ہو کے رہ جاتا ہے یہاں کے باسی جو ہیں یہاں کے رہائشی جو ہیں ان کے لیے اسلامباد جو ہے وہ شرنک ہو کے ان کے گھروں تک یا محدود ایریاز تک رہ جاتا ہے چاویس صاحب لانگ مارچز ہم نے ماضی میں بھی دیکھی بینظیر صاحبہ کے خلاف جو ہی جس میں ایک شخص قتل ہوا گولی چل گئی تھی اور اس کے بعد حکومتیں گر گئیں یہ ٹرنڈ چلتا رہے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں حکومتیں گرانے کے لیے اب یہی سلسلہ استعمال ہوتا رہے گا عمران خان صاحب نے آخری کارڈ اپنا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ کھیل دیا اور جمعے سے اعلان کر دیا انہوں نے اعلان کر دیا ہے لیکن پاکستان میں ماری جو سیاسی اعتبار سے بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پولٹیکل کرائسز جب یہ برو کرتا ہے سامنے آتا ہے ہم اس کو ریزول کرنے کے لیے ایک انسٹیوشنل میکنیزم نہیں ہے اداراتی میکنیزم نہیں ہے ادارہ جاتی میکنیزم مثلا پارلیمنٹ اس میں بیٹھ کر ڈائلاغ کر کے عمران خان کی اس وقت جو ڈیمانڈ ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں اس پہ وہ کہتے ہیں میری باتچیت بھی چل رہی ہے بی آئینڈ ڈی ڈور بی آئینڈ ڈی سین اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی چل رہی تھی اس حکومت کے ساتھ بھی چل رہی تھی جس کو ڈنائے کر دیا حکومت نے ڈنائے کر دیا لیکن وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی باتچیت چل رہی ہے مارچ تک الیکشن کرانے کی باتیں اور کنڈیشنز وغیرہ 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 یہ انسٹیوشنل ارینجمنٹ ہوتا ہے بینظیر بھٹو کی آپ نے بات کی جب نائنٹی تھری میں بینظیر بھٹو نے نوازشری حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت کے پی کے میں میر افضل وزیر اعلیٰ تھے یہاں پر منظور بھٹو تھے دونوں اس وقت الائی تھے بینظیر کے تو دونوں صوبوں نے آج کی طرح دونوں صوبوں نے کہا کہ ہم اس لانگ مارچ کی سپورٹ کرتے ہیں پول سپرنٹ دیں گے جی ایکزیکٹ اس وقت نوازشنل اللہ اور دوسرے پلیٹیکل لیڈر بھی بینظیر کے ساتھ تھے تو جب یہ اگلے دن مارچ ہونا تھا تو اس سے پہلے اس رات کو جنرل وحید کاکر نے فون کر کے نوازشنل اللہ اور بینظیر کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم نئے الیکشنز چاہتے ہیں اور بینظیر صاحبہ آپ کو یاد ہوگا ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے جی ایچ کیو گئیں فیصلہ ہوا کہ یس اکٹوبر میں الیکشنز ہوں ایک ڈیٹ دے دی گئی تھی وہ چیز ابھی نہیں ہو رہی ابھی سب کچھ جو یہ لگتا ہے سڑکوں پہ مسٹرس ایک دوسرے کے ایک اوپر ٹرس نہیں کیا جا رہا اچھا پھر یہ ہے کہ سب سڑکوں میں تیہ ہوگا اتجاجوں میں تیہ ہوگا مارچس کے ذریعے تیہ ہوگا خوفناک صورتحال میں نئیم صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں جاویس صاحب آپ سے بھی اس کا سوال بوجھوں گا عوام کو جس اس کا ٹیمپرمنٹ جس لیول پہ لے جایا گیا ہے مختلف ایمنٹ جس میں میں عرشت شریف کے واقعے کو بھی شامل کر لوں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پورامن رہے گا بظاہر تو نظر لی آ رہا ہے کہ یہ پورامن نہیں رہے گا جس طرح اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کا یہ پچھلا جو دھرنے کی کال تھی اور اس پہ جو بلیو ایریا کے اندر آپ نے دیکھا ریاکشن میں خاص طور پر جو آنسو بیرسلتی رہی اور جو کچھ ہوا جھلاو آگ لگانا توڑ پھوڑ لہور میں جو ہوا کیا سرکاری املاق پبلک پروپٹی عوام کے کاروبار تباہ کرنے کے لیے کیا جاتے ہیں دیکھیں ایک یہ بڑا پہلی ہوا کسی تو غریب کا آپ نے دیکھا ہے نا کاروبار تباہ کیا یعنی کہ جس جب بھی یہ ہوا پورے ملک کا جہاں جس شہر میں ہوا سڑکے بند ہوگی لوگوں کو آنا جانا محال ہو گیا مریض اسپتال پہنچنا مریضوں کے لیے نممکن ہو گیا ابھی پچھلے دنوں چمبر اوف کامرس اور پاکستان کے تاجروں نے ملک بھر میں یہ درخواست بھی کی حکومت پاکستان سے کہ خدا را ان میٹرز کو ٹیبل پہ حل کیا جائے سرکوں پہ گلیوں میں شہروں میں چوکوں کو بلا کر کے نہ کیا جائے ہمارے کاروبار آگے ہی تباہ ہو جگے آگے جو آسن ملک کے حالات اس سیاسی عدم استقام کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچے اور یہ میرے خیال ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جس میں تتنی بھی شہسی جماعت نے ان کو مل بیٹھ کے اس معاملے کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنا چاہیے اور اگر کسی نے دھرنا کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ایک پلیس جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آگے بھی جی نائن ایف نائن پار کا کہا تھا یا کوئی اور ایسی پلیس کشمیر ہائی وے پہ کر لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ آپ پورے ملک کو جیم کر دیں خان صاحب کہہ رہے ہیں میں ریڈزون نہیں جاؤں گا اچھی بات ہے لیکن دیکھیں آگے وہ ریڈزون گئے بھی تھے لاس جو دھرنا تھا پھر انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ پورا امن رہیں گے نہیں ریڈزون نہیں گئے تھے وہ یہ فلائی ورڈ پاس رہن گئے اس کے پچھلے دھرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس سے اس میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی پی ٹی وی پہ حملہ بھی ہوا وہ ساری باتیں پارلیمنٹ کے بھی گریت کو توڑا گیا آپ کیا دیکھتے ہیں کیا یہ پورا امن رہے گا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت عوام کی کیفیت ہے عوام کا ایک عبال ہے جو کسی نہ کسی طرف نکلنا ہے میرے خیال ہے اس کو پورا امن رکھنا بہت مشکل ہوگا اگر یہ اسلام آباد میں کوئی شوڑ آو نہیں ہوتا تصادم نہیں ہوتا اس سے پہلے بڑے شہروں میں گجرات میں گجران والا میں جیل میں یا لاہور میں بھی یا اس سے آگے گجر خان میں بھی ان کا پڑا ہوئے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوگی میرا یہ خدشہ ہے خدا کرے میں غلط ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو اس وقت جو ٹیمپو انہوں نے بنا رہا ہوئے ہیں ان کے کارکن اور وہ فورسز جو اس وقت اس حکومت کے خلاف صف آ رہا ہیں وہ چاہیں گی کہ کوئی ایسی سیچویشن کریئٹ ہو کہ یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو اور نئے الیکشنز جو ہیں وہ اگر یہ لانگ مارچ پیس فل ہوتا ہے اور ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ جو تیسری فورسز جو میشہ سے انٹروین کرتی رہی ہیں اگر وہ انٹروین کریں اور کہیں کہ جی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں چیف جسٹس کی بہالی کی مومنٹ وہ بلا گئے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کیا پاکستان کا سیاسی مستقبل یہی ہے میرا خیال ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اور جس طرح سے ہم نے سیاست کی ہے ہم نے اس ماحول کو ایسا بنا دیا ہے اس سے کم جیسے میں نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل طریقے سے گفتگو سے ڈائیلاگ سے مقالمے سے بات چیت کر کے مسائل کو حل کرنا سیاسی جو دنیا میں معروف ہے دنیا بر کی ڈیموکریسیز میں بات چیت کے ذریعے مسئل حال ہوتا ہے اگر یہ کر سکتے ہوں تو یہی وہ حل ہے لیکن آخر کار مارچز ہوتے ہیں اس سے پہلے جو مارچز کی قانی ہے وہ مختلف ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرتی تھی انٹروین کر کے دونوں فریقوں کو بٹھاتی تھی اور کوئی سلویشن نکال لیتی تھی اگر یہ اس مارچ سے پہلے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ تصادم ہونے جا رہا ہے خون خرابہ خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے وہ انٹروین کر کے کہیں کہ بھئی ادھر آ کے بیٹھیں اور بات چیت کریں اور چلیں آپ اپریل میں کہہ رہے ہیں میری میں کہہ رہے ہیں جون میں کہہ رہے ہیں دو مینے پہلے الیکشن کروالے ہیں کیا فرق پڑے گا ویسے بھی سیاست ہر لحاظ سے دیکھی جائے ہم عرشت شریف صاحب کی اس اندھوناک واقعے کی بھی بات کریں مالک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اس کو نہیں چھوڑے گی کیونکہ ان کے لیے ایک سیاسی لیکن ان کو ایک اس سے پولیٹیکل میلج ملتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام حالات و واقعات مہنگائی کیونکہ ابھی جو زمنی انتخابات ہوئے اس میں عابط شیر علی صاحب نے کہا کہ مہنگائی مار گئی بجلی کے بل مار گئے ہمیں یہ سارا ریاکشن عوام کے اندر اتنا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ جائے گی بلکل بہت غصے میں ہیں لوگ مہنگائی بھی ہے اس کے علاوہ جسٹس جو ہے جسٹس اس نوٹ بینگ ڈن تو دی پیپل لوگ اس سے بھی تانگ آگئیں صحافیوں کو انصاف نہیں ملتا یہاں پہ عوام کیا ملے گا انفلیشن جو ہے افراتِ ذر وہ لوگوں کی آمدنیوں کو کھا رہی ہے نگل کر رہی ہے ان کی تو لوگ تو جو نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ تو بچارے زندہ درگور ہو رہے ہیں مر رہے ہیں تو ان کے اندر غصہ ہے فرسٹیشن ہے دماغہ خیز ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایرجنسیز ہیں یا ہمارے لوگ جو گیج کرتے رہتے ہیں عوام کا موڈ ان کو پتا ہے کہ اس وقت کتنی ایکسپلوزیو صورتیال ہے اور اس میں جو تیلی کا کام کیا ہے وہ عرشت شریف کی ڈیتھنک اگزاکٹلی ٹرگر ہو گیا نایم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں عرشت شریف صاحب کے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے اس سہانیے کے حوالے سے عوام کے اندر جو ایک عبال ہم کیونکہ جب رات کو ائرپورٹ ان کی ڈیڈ بوڈی آ رہی تھی ہم موجود تھے اور ہاؤسپلوز تاگ اور سارا کچھ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک غصہ ہم نے دیکھا ہے عوام کے اندر وہ لوگ بھی تھے جو کہ عرشت شریف سے یا میڈیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے گو کے سیاسی جماعت کے ورکرز بھی وہاں پہ موجود تھے پی ٹی آئی کے کافی لوگ موجود تھے لیکن ہم عام آدمی جو ان کے فین فالورز تھے جو سوشل میڈیا کی ہی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے پرگرامز کے یا ان کی صحافت کے اوپر بیدا ہے اور ہم جو کہتے تھے وہ ویسے ہی نظر آتا تھا یہ چیزیں امپیکٹ کریں گے آپ سمجھتے ہیں بلکل آسف میں آپ کی بات بلکل درست ہے ان کے دیکھیں لاکھوں فالورز سے ملک بھر میں تھے ایک مقام بھی تھا اور وہ تحقیقاتی صحافت میں پاکستان کے نامبر صحافیوں میں گینے جاتے تھے اور پاکستان کے دو چار جو بڑے صحافی ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا تھا اور اس طرح یک دم ان کا قتل ہو جانا اور اس کے پیچھے بہت سی چمگوئیوں ہونا بہت سی پرپوگنڈاز آنا اس کے بعد ملک کے اندر جو حالات ہیں سیاسی عدد میں استحقام ہیں غربت مہنگائی بے رزگاری افرہ تفری بے رزگاری تو یہ سارے ایلیمنٹس یک جار اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہ آپ دیکھیں کچھ ساتھ تین چار ماہ سے جس طرح جلسے خان صاحب کے چلنے وہ جو ایک مومانٹم بنا ہے وہ بھی کسے چھپا ڈکا نہیں ہے اور جتنا غم و غصہ ہے وہ بالکل ہے کیونکہ جس بندے کباز گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کرائم ریشو آپ دیکھ لیں اور کرائم ریشو دیکھیں کس طرف جار اور آگے ابھی تو یہ سلابی صورتحال کی وجہ سے جو گندم کا بوران نظر آ رہا ہے جس طرف ابھی تک میرا نہیں خیال کہ کوئی خاطر کا کوئی اقدمات کیے ہوں حکومت نے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آنے والے چند ماہ میں ہمیں گندم کا بوران میرا بنیادی سوال کیا سمجھتے ہیں کہ عرش شریف والا واقعہ جو ہے کسی منطقی انجام تک پہنچے گا یا یہ بھی ہیلیکاپٹروں میں فائل گر گئی گم گئی ہیلیکاپٹر سے لا پتہ ہو گئی فائل خضا میں گر گئی بڑے بڑے قصے ہیں کمیشنز کے ہاں پہ ہم پچھلے قصےوں کو دیکھیں بین نظیر بھٹو کا قتل لیاقت علی خان صاحب کا قتل زیان علی خان صاحب کا یہ ذمہ داری ہے اب ہم لوگوں پہ ہیں لیکن یہ ذمہ داری کہ ایک ہفتے کے بعد چھپنا ہو جائیں اور یہ معاملہ کوئی اور ہی ون ٹائم میں چھپ ہو جائیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں جس طرح کا مومنٹم ہے جس طرح کہ مالک صاحب نہیں بتایا اور ابھی جوے صدیق صاحب بتایا کہ کیونکہ کسی کو مالج گین کرنے کے یا کسی کو پولٹی سائز کرنے کے یا پولٹیکل اس کا فائدہ کوئی اٹھائے اس سے برعکس حقائق پہ مبنی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور فیکس فائنڈنگ رپورٹ بالکل پبلک ہونی چاہیے اور اس کے ذمہ داران ہیں وہ چاہے کینین پولیس ہے چاہے اس کے پسے پردہ وہ اناثر ہیں جو کوئی بھی ہیں ان کو سزا دینی چاہیے اور ان کو کٹیرے تک لانا چاہیے میرے خیال میں یہ معاملہ آسانی سے دبنے والا نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں غیر ملکی جو ادارے ہیں وہ بھی نیٹ پرائیس آپ دیکھیں کہ ٹویٹ کے علاوہ کبھی میرے خاص ہے کسی ایونٹ پہ ان لوگوں نے بات نہیں کی پندرہ منٹ اس کے اوپر اس نے بات کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو سپوکس پرسن ہے ایک یونائٹڈ نیشن جو پریس لیز جاری کیا ہے اس میں کہا گیا کہ ہم عرشد شریف کی جو صافت ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا تھی امریکہ بھی ہے کمیٹی فار پروٹیکشن آف جنرلس جو نیو یارک بیسٹ ہے ماف کیجئے اس نے بھی یہ کہا ہے تو دنیا بھر کا میڈیا اس میں جو ہے نا وہ آستہ آستہ سک ان ہو رہا ہے آ رہا ہے اس کے اندر داخل ہو رہا ہے وہ اس چیز کو مرنے نہیں دیں گے اور ختم نہیں انہیں دیں گے ہاں پاکستانی صافی اگر اس پر کمپرومائز کر جاتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن دنیا میں یہ ایک نمبر ون ایشو ہے اس کے علاوہ کینیا میں نیشن اخبار اور کئی صافی جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ پولیس کا فیک انکاؤنٹر ہے اور انہوں نے اگلاس جو پیراگراف لکھا بلکہ انہوں نے بہت سوالات اٹھتے ہیں بہت سوالات اٹھتے ہیں سمیلرلی پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں فیک بھی چال رہی ہے لیکن اٹھتے ہیں ایک بندے کو آپ مار رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس کی اس ریپورٹنگ سے کوئی فریق متاثر ہو رہا تھا اور اس فریق نے یہ کیا ہے خدا نہ خواستہ تو اس فریق کو ایکسپوز ہونا چاہیے ورنہ ہم سب اسی لائن میں ہم سب کیلئے خطر ہے اگر ہم بول رہے ہیں کل ہماری باری ہے تو اس لئے اس کو دبنے نہیں دینا تو ہم جب چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں محترم چیف جسٹس آف پاکستان کو کیونکہ وہ پاکستان کے ہیمن رائٹس کے سب سے بڑے عدے کے بھی بیریئر ہوتے ہیں سب سے بڑا جو ہیمن رائٹس کا جو کمیشن ہے پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو ایچ آر سیل جو ہے اس میں بھی کوئی درخواست لکھ سکتا ہے جس پہ بہت سارے سوموٹوز لیے گئے میں حیران جے ہوں نعیم صاحب کے کوئی عمل نہیں کیا جاتا ان کی درخواست کے اوپر ان کے لیٹر کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کی جاتی کسی کو بلا کے نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی تم پرچے صحافیوں پر کیوں دے رہے ہو اور یہ جو پرچے دیے جارہے ہیں ایک عام آدمی نعیم صاحب آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں صدیق جاوی صاحب آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں ایک عام آدمی جس کا جائز حق ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا وہ ایف ای آر کٹوانے جائے اس کو جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایف ای آر کٹوانے کے لیے گزشتہ دنوں جی ایٹ میں ایک ڈرائیور کو کڈنیپ کر کے مرڈر کر دیا گیا ایک ہفتے تک اس کی ایف ای آر نہیں کٹی کراچک اپنی تھانے میں اور اس کے جو کیونکہ وہ جس طرح کے لوگ ہیں ان کو ہم جانتے ہیں وہ بچارے تنگ آگئے اور ان کو بدقسمتی یہی ہے ہمارے ہاں یہاں پہ اوپر سے شہرہ ہوتا رہا ہے فیارے کٹتی ہیں اور کوٹوں کو آپ نے سیاسی گھڑ بنا دیا کھاڑا بنا دیا بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے انصاف نہ ہونے کے برابر انصاف ملتا ہی نہیں ہے یہاں پہ لوگ سالہ سال بہت سے ایسے کیسز ہیں بڑے بڑے کیسز ہیں بڑے بڑے ہمیں کہ لوگ سالہ سال اپنی تمام تمام زندگی ہیں جو کوٹوں کے فائلیں ہیں تو یہ پولٹیکلے دارے بنا دینے چاہیے نا یہ تو پھر آپ کی دارے اور آپ بھی آج خدا نہ خاصتا آپ کے ساتھ آج کوئی سیف ہو جائے تو آپ تو پھر جنرلسٹ ہیں شاید کوئی شور مکھے اور آپ کے فیار ہمیں نہیں چھوڑتے کہہ رو جب ہم جیسے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس میں نہیں ملتا بلکل میں آپ کی بات دیکھنا آپ یہ یہ ڈسکشن تو ساری یہ ڈسکشن عام ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی ہے الیکٹرونک میڈیا میں بھی ہے اور پرنٹ میڈیا میں بھی ہے ہر ڈرائنگ روم میں یہ ڈسکشن ہے ہر چوک اور چوراہے میں یہ ڈسکشن ہے جب سب ایک چیست ہے آپ اگر کسی حکمران کو نہیں پسند تو آپ کے خلاف ایف آئی آرے بھی کٹ جائیں گی آپ کی بات اگر کسی کو نہیں پسند آئی تو آپ کے دیس سال پرانے کیس اٹھا کے آپ کی سرپل ڈال رہے ہیں دیکٹرولیں بھی کریں گی دوسری بات جو لوگ عام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ انصاف جو ہے یا قانون صرف غریب آدمی کے لیے غریب آدمی جیل میں جائے گا غریب کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی غریب کے ساتھ سارا ظلم ہوگا جس کے پاس پیسے ہیں جو باثر ہے شارو جتوئی کا کیس آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کتنے کیسز ہیں شارو جتوئی کا ہے کئی ہزاروں کیسز ہیں جس میں امیر آدمی اور عمران خان کی اس بات کو اس لیے نہیں کہ وہ کسی کا پولیٹیکل رائیول ہے یہ جب وہ کہتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی قومیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ طاقتور جو ہے کانون سے ماورہ ہوتے تھے وہاں اور غریب آدمی کانون تو غریب آدمی کے لیے ہے اور اکام آدمی کے لیے ہے اور یہ تاثر بہت بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ہمارا ہماری جو عدالتیں ہیں انصاف کا نظام ہے یہ بھی بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہا ہے آج کل اور اس میں انٹرنیشنلی جو ہماری رینکنگ ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے ایسی ہے میں بریک کی طرف بڑھوں گا آگے جاوی صاحب کیونکہ ہم مزید چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں نیم صاحب کیونکہ ہمارے پاس ابھی عرش شریف صاحب کے حوالے سے اور بھی دوست ہیں جن کو ہم نے پروگرام میں ابھی شامل کرنا ہے جس میں شہزاد اقبال صاحب بھی ہیں اور اس کے علاوہ ضمیر حیدر صاحب کو بھی ہم پروگرام کے ابھی دوسری حصے میں لیتے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم لیتے ہیں بریک اس کے بعد دبارہ ملتے ہیں بلکر بگ ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کیپٹل ویو میں ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں ٹیل فون لائن پر جوائن کریں سینئر رینک پرسن سینئر صاحبی ہیں ضمیر حیدر صاحب اسلام علیکم ضمیر صاحب جی وائکم سلام علیکم ضمیر صاحب انتہائی افسوسناک واقعہ شواہد کچھ بتا رہے ہیں نیروبی پولیس کے بیانات میں تضاد نظر آ رہا ہے تین سٹیٹمنٹس آ چکے ان کے اخبارات ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ اس کو مشکوک قرار دے رہا ہے جو کہ نیروبی پولیس کی جانب سے کینین پولیس کی جانب سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں حقائق ہم نے بھی دیکھے کچھ ہم بھی تفصیلا جاننے کی کوشش کرتے رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کمیشن جو بنے گا وہ کس سے حقائق پوچھے گا جا کے اور کیا اس کے اوپر تحقیقات سامنے آ سکیں گی دیکھیں اب ابھی تک تو ہمارے جو جو پرائم اسٹر نے جو کمیشن کا بنایا ہے بنانے کی تجویز دی ہے وہ بیسیکلی تو انیشل ریپورٹ جو آئی تھی کینین پولیس کی اسی پر ریلائے کریں گے لیکن اب اگر وہاں سے ہی تضاد نکلنا شروع ہو جائے گا انیشل ریپورٹ کے مطابق اور پھر جو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ گاڑیاں دونوں مختلف تھیں جس جو چوری ہوئی تھی وہ گاڑی کوئی اور تھی اس کا میک کچھ اور تھا جس میں شریف کی شہادت ہوئی جان لی گئی وہ گاڑی کوئی اور تھی اور وہ یہ اور پھر جس نے وہ گاڑی چوری ہونے کی کمپلینٹ کی تھی اس نے اپنی کمپلینٹ بھی واپس لے لی تو اب سوالات جو ہیں وہ زیادہ دھمدیر ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں یقیناً جو بھی انویسٹیگیشنز ہوں گی اس میں آپ پاکستان کی طرف سے جو بھی لوگ سامنے آئیں گے ان کو باقاعدہ کینیا جا کر اور ایک اورو انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی کیونکہ اگر پولیس کے کلین پھر ہی کویسٹنز کینین پولیس کے جو کلین سے ان پر بھی اگر سوالات اٹھ جائیں گے تو یقیناً پھر اب انکوائری جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ اس کا جو رخ ہے وہ مختلف ہو جائے گا اور اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو چھپایا نہیں جا سکے گا کیونکہ پھر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون لوگ تھے کنوں نے عرشت شریف کو ٹارگٹ کیا کیونکہ عمران خان بھی اپنے جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے عرشت شریف کی تو اب یہ جو ہے کہ کہاں سے ایک ہائر اگر ہائر کیا گیا ہے تو کس نے ہائر کیا کہاں سے ہائر ہوا کیونکہ کہاں تو یہ جا رہا تھا کہ پاکستان میں بھی اسلامباد میں بھی عرشت شریف کی جان کو خطرہ تھا جس کی وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا پھر دبائی میں بھی ان کے لیے رہنا مشکل ہو رہا تھا وہاں سے پھر ان کو کینیا جانا پڑا کینیا کس کے کہنے پہ گئے کینیا میں کون تھا ان کا ہوسٹ یہ ساری چیزیں اب انویسٹیگیٹ ہونی ہیں عرشت شریف اتنے دن وہاں رہنے کے رہے اور کہیں نہیں نکلے تھے اس دن وہ کیوں نکلے کس کے ساتھ نکلے کیا ان کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ کوئی اور بندہ بھی موجود تھا گاڑی میں کہ نہیں تو یہ بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ ابھی ہائی کمیشنر سے وہاں پہ لوکل میڈیا نے یہاں پاکستانی میڈیا نے جو کوسٹنز بھیجے ہیں اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈرائیور تھا جو عشر شریف کے ساتھ ریٹھا ہوا تھا وہ ابھی تک شوق میں ہے اور وہ ابھی تک کوئی کسی بھی بات کا جواب صحیح طرح نہیں دے پا رہا وہ پریشانی میں ہے اور ہم اس کو اس طرح تنگ نہیں کر سکتے تو یہ بہت سارے معاملات ہیں لیکن کیا سرائیاں بہت ساری نظر آ رہی ہیں ہمیں کبھی داروں کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں ڈی جی آئیس پی آر نے بھی اس کے اوپر کل جو بیان دیا آپ نے وہ بھی دیکھ سونا ہوگا اور انہوں نے بلکہ خود سوالات اٹھائے کہ ان کو کس کے کہنے پہ بھیجا گیا کیوں وہ گئے یہاں سے کیا حالات ہے ایسے اور کیا ان کے ساتھ ہوا تو یہ تمام کیا سرائیاں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو ہم کینین میڈیا کو اگر کوٹ کریں زمیر صاحب آپ بھی صحافی ہیں ہم بھی صحافی ہیں تو اس کے اندر تضاد جو ہے وہ مشکوک بناتا جا رہا ہے دیکھیں فیک آئیڈنٹیٹی سے بات شروع ہوئی مسٹیکن آئیڈنٹیٹی سے بات شروع ہوئی اور اب کہاں تک پہنچی ہے کینیا کے اپنے جو اخبارات ہیں وہاں پہ جو ریپورٹس ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہوئی نہیں ہے اب بات اس بڑی سمپل تھی ہے کہ جس طرح جس طرح دنیا کو پتا چل رہا ہے کیونکہ شاید افریکن کنٹریز وہ تھی جہاں پہ شاید ارشا شریف کو اتنا لوگ نہیں جانتے تھے لیکن افریکن کنٹریز کے علاوہ دنیا بھر میں ارشا شریف کو لوگ جانتے تھے پہچانتے تھے اور ان کا جو سٹیچر تھا وہ سب سمجھتے تھے اور جس طرح پھر انٹرنیشنل میڈیا نے اب ارشا شریف کے اوپر جس طرح کی کوریج آئی ہے ریپورٹس آ رہی ہیں اب تک انٹرنیشنل میڈیا اس کو لے کر چل رہا ہے اور تو اس وجہ سے اب ان کو شاید آئیڈیا ہوا ہے کینین پولیس کو بھی کینین کینیا کے جنرلس کو بھی کہ یہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے اس کا یہ قتل ہوا ہے اور اس پھر پھر وہاں پر بھی یقیناً پھر سوالات تو اٹھیں گے کہ اگر لوکل کوئی پولیس انوالڈ نہیں تھی یا لوکل کوئی سیسن نہیں انوالڈ تھا تو پھر کون آیا کیسے آیا یہ گتھی سلجنے کے لیے ابھی ہمیں کافی وقت درکار ہوگا زمیر صاحب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یقیناً دیکھیں اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کل بابر افتخار صاحب نے دی جی آئی ایس پی آر جو لیپنٹ جنرلز ہیں انہوں نے جس طرح حکومت سے کلیم کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کی بھی معاملت دیں حکومت کو تاکہ وہ جا کے باقیوں پر ذمہ داری ہے کہ یہ جب تک معاملہ جب تک انصاف نہیں ملتا عشر شریف کو عشر شریف کی والدہ کو عشر شریف کے پچوں کو عشر شریف کی بیوہ کو تب تک ہمیں اس معاملے کو دبنے نہیں دینا کیونکہ یہ ایک پوری انسانیت کا قتل ہے یہ اسے ایک شریف آدمی کا قتل ہے جو کہ نہ صرف ایک پروفیشنل جنرلز تھا خورو بریٹ انٹیگریٹی والا جنرلز تھا بلکہ ایک بہترین شخص بھی تھا ایک انتہائی خوبصورت انسان تھا اور اس کا معاملے کو اس طرح مطلب نہیں رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا ان کے خون پر بلکل صحیح کا ضمیر صاحب بہت بہت شکریہ ضمیر حیدر سینئر انکر پرسن سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جی ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں شہزاد اقبال صاحب بہت افسوسناک واقعہ ایک باب جو کہ ہم کہتے ہیں تحقیقی صحافت کے حوالے سے وہ بند ہوا اور ایک مشکوک قتل جس کو ہم قتل نہیں سمجھتے اور دنیا جو شوائد سامنے لے کر آ رہی ہے اور نیروبی کے اپنے خبارات اور وہاں کے جنرلسٹ جو کہہ رہے ہیں تو چیزیں مشکوک نظر آ رہی ہیں کیا صحافت جرم بن چکی ہے اس دنیا میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی منظم طریقے سے اپنی صحافت کا کوئی اپنا فرض انجام دے رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ صلوق کیا جانا چاہیے دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے آسم اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ کن سرکمسٹانسز کے اندر جو ہے عرشت شریف کو یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا پندرہ سولہ ایف آئی آز ان کے خلاف حکومت نے درج کروائی تھی بغاوت کی ایف آئی آر ان کے خلاف تھی تریٹس ان کو مل رہی تھی اور اس وقت حکومت کچھ نہیں کر رہی تھی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور عرشت شریف کو ہر کسی نے اس وقت یہی مشورہ دیا جو مجھے پتہ چلا ہے ان کی ارگنائزیشن میں بھی سب نے یہی کہا کہ جس قسم کا تریٹ لیول ہے جتنی آپ کے اوپر مقدمات بنا دیئے ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور حکومت جو ہے اس وقت کچھ نہیں کر رہی تھی اور عرشت شریف کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا تو میرے خیال سے ایک صحافی کے ساتھ اس طرح کا رویہ یا کسی بھی شہری کے ساتھ جو اپنے ملک میں خود محفوظ فیل نہ کر رہا اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑے بڑا انفورچنیٹ ہے زمین تنگ کر دینے والا جملہ یہاں پہ بلکل موضوع آتا ہے کہ ان کے لئے زمین تنگ کر دی گئی تھی پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کے ساتھ جو کیا گیا جی درست ہے اور جب جو ان کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں ہمیں اس کا نہیں پتا کس نے اس کا حکم دیا اس کا موٹف کیا تھا یہ چیزیں بہت خاصے وقت کے ساتھ اللہ کرے سامنے آ جائیں پتا چل جائیں لیکن ایک بات پر ہم سب کا کنسنسز ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پولس کی کنین پولس کی سٹوری ہے وہ تو بہت ہی بانڈی ہے وہ تو کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ان کی سٹوری ہے اس میں کوئی صداقت ہو ایک کے بعد ایک وہ اپنا ورزن چینج کرتے رہے ہیں اور جتنے لوپ ہولز جتنے فلو ان کی سٹوری میں وہ اب سب پبلک کر چکے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ کنیا میں خود جنرلیسٹ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں تو ایک بات تو تہہ ہے اور ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایک فیک انکاؤنٹر کی کہانی لگتی ہے یہ ایک فیک انکاؤنٹر ہے اور اب اس کے محرکات کیا ہے یہ پتہ لگانا ضروری ہے جس کے لیے ایک ٹیم پاکستان سے جاری ہے کینیا کل ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی کہا کہ ہم نے خط لکھا ہے جس کے بعد حکومت کو بھی ہوش آیا انہوں نے ایک جنرل کمیشن بنایا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کا جواب مل جائے گا ایک تو جو کینیا پہ ہماری ٹیم جاری ہے وہ بھی یہ پتہ لگائے کہ ایکچل ہوا کیا تھا کیونکہ جتنے ہمارے پاس شواید سامنے آئے ہیں ایک فیک انکاؤنٹر تو لگتا ہے تو وہ کہانی میرے خیال سے جب ہماری ٹیم وہاں جا رہی ہے وہاں پہ پتہ چلے گا اور دوسرا یہاں پہ جب یہ انکوائری ہو تو یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے عشر شریف کے لیے جس وجہ سے ان کو مل چھوڑی جانا پڑا یا ان کا جرم کیا تھا سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھایا جائے اس کا اظہار ٹویٹس کی صورت میں ہم نے دیکھ لیا حکمرانوں کی جانب سے مریم صاحبہ کا ٹویٹ جوتھا ہم بات کر سکتے ہیں آسم صاحب اور آپ میرے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کے حوالے سے کر سکتا ہوں کوئی عشر شریف کے حوالے سے کر سکتا ہے کہ آپ اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ہے رائے ہو سکتا ہے ڈیفنس آف اپینین ہو سکتا ہے بہت سارے ایشوز پہ میرے خیال سے وہ تو بڑا یوشل چیز ہے کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ان کے خیالات ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن سوچ کے کاسی تو شہزاد ہمیں ٹویٹ کی صورت میں نظر آگئے مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ان کی ڈیڈ بارڈی کے حوالے سے اور بعد میں گو کے بہت زیادہ پریشر بلٹ ہونے کے بعد انہوں نے واپس لی تو سوچ کے کاسی تو ہمیں نظر آگئی جی بالکل جب تک انہوں نے یہ ٹویٹ نہیں کیا تھا جو میرے خیال سے ان کے لئے خود بڑا شرمندی کی کا باعث بنا ہے تب تک انہوں نے کوئی ایک لفظ عرشہ شریف کے لئے انہوں نے نہیں کہا جبکہ اس وقت ان کی پارٹی کی حکومت ہے وہ جواب دے ہیں کیوں ملک چھوڑ کے جانا پڑا کینین پولیس کا جو ورزن تھا وہ ہماری حکومت نے کیوں تسلیم کر لیا پہلے دن تو تسلیم ہی کیا تھا یہ تو بعد میں جب فوج نے خط لکھا تو ان کو خیال آئے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنانا ہے اس سے پہلے تو جو بھی ورزن آئے تھا یہاں پہ وزراہ وہ ہمیں ووٹسیپ پر سینٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں پولیس تو یہ کہہ رہی ہے یعنی آپ نے پولیس کا موقف تو تسلیم ہی کر لیا تھا تو مریم نواز صاحبہ کا پورا دن خاموش رہنا اس کے بعد اس قسم کا ٹویٹ کرنا میرے خیال سے بہت ہی بیٹ ٹیسٹ میں تھا انہوں نے لندن میں کچھ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس ٹویٹ پہ کیا کہیں گی بڑا بیک لیش آر ہے اس پہ اس کا بھی جواب نہیں دیا پھر کئی گھنٹوں بعد میرے خیال سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے ہی چاروں طرف سے ہی لوگوں نے اس کی مضمت کیے تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں بیٹر وز ٹو لیٹ خیر کر دیا ٹھیک کیا نا کرتی تو اور بھی زیادہ برا ہوتا بٹ میرے خیال سے بڑا ہی انفرچنیٹ ہے اور اس پہ ہم صحافیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہماری تنگیموں کو یہ سوچنا چاہیے ہمارے اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے درمیان بھی پولرائزیشن ہے ڈیوائیڈ ہے اور اس ڈیوائیڈ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے خلاف ایف آئی آ رہا ہو جاتی تھی کوئی چند گھنٹے کے لیے اٹھا لیا جاتا تھا اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ایک صحافی جو ہے وہ کینیا میں شہید ہو گیا ہے اور اب کتنا ہم برداشت کریں گے اس پہ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں سب کو ایک آواز ہو کے بات کرنی چاہیے اس پر اور کم سے کم یہ ایک ہمارا تھریشورڈ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کاروائیاں جو حکومتیں آ کے کرتی ہیں چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو جو وہ دعوے آپوزیشن میں کرتے ہیں اس کے بلکل برقس ان کا ایٹیٹیوڈ حکومت میں آ کر ہوتا ہے صحافیوں پہ قدغن لگائی جاتی ہے آپ نے کہا زمین تنگ کر دی جاتی ہے میرے خاصل سے صحافیوں کو اس چیز پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ چاہے جتنا بھی ڈیوائیڈ ہو پولرائیزیشن ہو کچھ ریڈ لائنز ہمیں ڈراؤ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی بھی حکومت جائے تو ہمیں ایک ہکر آواز اٹھانی چاہیے بلکل شہزاد آپ نے صحیح کہا آپ بھی ادھر موجود تھے ہم بھی گزشتہ دو تین دن سے ادھر ہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور کل جو کچھ ڈیڈ باڈی ریسیف کرنے کے بعد ہوا کہ ڈیورجنز دی گئی تین چار فیک اسکارڈ نکالے گئے لوگوں کو تاکہ بنتشر کیا جائے یا دکھانے کے لیے شاید کسی کو کہ لوگ تھے ہی نہیں تو یہ ایک ایسا اسکارڈ جو کہ پیمز ہاسپٹل دکھایا جس کے اندر کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی ایمبولنس خالی تھی پور اسکارڈ کے ساتھ آیا ایک اور اسکارڈ الگ نکالا گیا تو یہ تمام چیزیں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ان کو سمجھ بھی آ رہی ہیں ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس کا کردار بیداغ ہے جس کا ماضی بیداغ ہے جس نے صحفت میں ایک تاریخ رکم کی ہے کہ انویسٹیگیٹف جنرلزم کے حوالے سے عرشت شریف جس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سٹانس لیتے تھے سٹینڈ لیتے تھے تو اس کو مکمل کر کے ہی ختم کرتے تھے اپنے پرگرامز میں تو یہ وہ تمام تاریخ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرشت شریف کے حوالے سے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے پولرائزیشن جس طرح ادارہ جاتی ہے چاہے جماعتی بنیادوں پر ہے جس انداز میں بھی ہے یہاں پر ہمیں ایک ہونا پڑے گا جی بالکل ہونا پڑے گا اور اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں آسم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں اب جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ہم نے دیکھا مطیلہ جان صاحب جو ہے ان کو جو ہے وہ لوگ آئے پرائیوٹ گاڑیوں میں ان کو اٹھا کے لے گئے کئی گھنٹوں بعد ان کو بازیاب کیا گیا جو ہمارے پیمرا کے سابق چیئرمن ہے افسار عالم صاحب ان کو گولی لے گی سب نے مضمت کی بلکل حامد میر صاحب کا واقعہ حامد میر صاحب کے ساتھ جو ہاتھ سوا تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کوئی یونٹی نہیں تھی اس وقت بھی جو صحافی ان کے نکتر نظر سے اختلاف رکھتے تھے یا جو ان کی تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑے وقت نظر آئے اور انفرشنٹی ابھی بھی جو صحافی کہلے ہیں یا جو سیاسی جماعتیں عرشت شریف کے نکتہ نظر سے یا ان کی صحافت سے اگری نہیں کرتی تھی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اس طریقے سے نہیں نظر آ رہی دیکھیں ان کے نکتہ نظر پر اعتراض کرنے آپ کا حق ہے اور آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں ان کے نکتہ نظر پر لیکن جب ایک انسان اس دنیا میں نہیں رہا اس کا اتنا بہیمانہ قتل ہوا ہو تو میرے خیال سے آپ کسی کی مئیت سے تو نہیں لڑ سکتے آپ اس پہ تو وہاں پہ جا کے تو آپ اس طرح کے نہ ٹویٹ کر سکتے ہیں نہ ان کی فیملی کی دلازل نہیں کر سکتے وہ تو ریسپونڈ نہیں کر سکتا وہ تو فوت ہو گیا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا تو اس سے کیسی لڑائی پھر آپ کی میرے خیال سے ہر چیز کا ایک پروپورشنٹ ریسپونس ہونا چاہیے آپ جب تک وہ زندہ تھے ان کی صحفت سے اگر آپ کو کچھ پریشانی تھی آپ ان سے خلاف کرتے تھے آپ اس کا مظاہرہ کر سکتے تھے آپ کو اس بات کا حق تھا لیکن اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال سے یہ this is not the right time بہت بہت شکریہ شہزاد اقبال آپ نے اپنا وقت دیا thank you very much شہزاد اقبال ہمارے ساتھ ہمارے سینئر صاحفی اور anchor person اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں صحافت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اصول کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے موقف اختلاف ہو سکتا ہے اختلافات ہم لازمی نہیں کہتے کہ ہر انسان کا دوسرے کے ساتھ ہم آنگی ہو یا اس کی سوچ سے وہ اسی طرح اگری کرے اختلاف برا اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن محضر معاشروں کی بات کی جائے یا پھر پوری دنیا کی بات کی جائے لیکن اس طرح کے واقعات اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ جہاں پہ جس کی لاتھی اس کی بھینس آپ جب تک وہ بات نہیں کریں گے جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ لوگ جن کے مفادات ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یہاں بھی اور باہر بھی اور جن کے بارے میں وہ تحقیق کر رہے تھے یا پھر کوئی اور ایسی قوتیں جو کہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر صحافت جو ہے وہ کھل کر اپنے اروج پر یا بالکل شفاف طریقے سے اپنا کام کر سکے تو صحافی اور صحافت کے حوالے سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے اپنے تمام جتنے بھی ہمارے اقتدار میں جو ایوان اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو کہ میٹر کرتے ہیں خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان صدر پاکستان وزیر آزم سے کہ خدارہ اگر صحافیوں کی زبانوں کو بند کرنا شروع کر دیا گیا تو میرے خیال سے اس ملک میں پھر کسی کو انصاف نہیں مل سکے گا کیونکہ انہوں نے خط چیف جسٹس کو بھی لکھا تھا انہوں نے خط صدر پاکستان کو بھی لکھا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا میں چاہوں گا آپ سے جازت علانی کے بعد